اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنے نیکسٹ آتھر جو ورل لٹریچر کے حوالے سے موجود ہے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس آتھر کا تعلق جو ہے وہ زار کے زار خاندان کیونکہ رشیہ میں حکومت کرتا رہا کافی دیر تک اس عراہ سے ہے یورویچ کو اس کا نام مکھل لرمنٹو یورویچ جو ہے وہ مانا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے اپنے نام سے اگر آپ اوورال رشیہ لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو شاید لرمنٹو جیسے نام بہت کم رشیہ نے پیدا کیے بہت کم لوگ ہیں جو لرمنٹو کے پائے پر پہنچے اس کی مطلب اس جیسا مقام حاصل کیا طریق میں ہم اس شخص کو کیٹ ساخ رشیہ بھی کہتے ہیں اگر لٹریچر کے اندر اس کو کمپارٹیبلی دیکھا جائے تو اس کو کیٹ ساخ رشیہ بھی مانا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایک ڈائریکٹ بانڈ نظر آتا ہے اس کے کام کے اندر اور اس کی پوئم صرف اس کے اپنے ایراس نہیں جس طرح سے رومانٹک پوئٹری کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پٹیکولر ایراس سے نہیں ہوتا یہ تمام ایراس کو تمام ایجز کو یہ ڈائریکٹ کرتی ہے اسی طرز کے ساتھ اس کی پوئمز بھی جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہیں یہ کسی ہاس جنریشن کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس کی پوئمز جس لائک ادر رومانٹک پوئٹس جو ہیں وہ بلکل اسی طرز کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا مطلب جو ہے وہ ہر ایرا میں فٹ نظر آتی ہے اور اس کی پوئم کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہر سول ہے اس کو جو ہے وہ لیک آف پیس اور فریڈم کا سامنا ہے یعنی کہ دنیا کی جو ہر روح ہے وہ بے چین ہے اس بے چینی کا سامنا ہر روح کو نظر آتا ہے اور ہر روح جو ہے وہ فریڈم کی تلاش میں اور چونکہ جو برڈن آف لائف آپ کیلٹس کو بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو ایگنی آف لائف ہے جو برڈن آف لائف ہے وہ بڑا وضعہ نظر آتا ہے ایکزیکلی یہی برڈن آف لائف یہی ایگنی آف لائف جو ہے وہ آپ کو مکھل لرمنٹو مکھل یورویچ لرمنٹو کی پوئٹری میں بھی نظر آئے گا اگر آپ اس کی بائیوگرافی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لرمنٹو اگر دیکھا جائے اس کے بائیوگرافیکل مطلب جو ہے وہ لائف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ شخص اکتوبر پندرہ ایٹین فورٹی کو پیدا ہوا ایٹین فورٹین کو اس کی پدائش ہے اور ستائیس جولائی اٹھارہ سو اکتالیس کو اس شخص کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے یہ بالکل ہمارے نوجوان کیٹس کی طرح تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو چودہ میں پیدا ہونے والا ستائیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا جبکہ جان کیٹس کی جو موت ہے وہ چھبیس سال کی عمر میں ہوئی تو پھر میں نے اگر اس کو کیٹس آف رشیا کہا تو اس کے پیچھے اصل میں ایک یہ بھی کافی قریبی سیمیلارٹی نظر آتی ہے اور رشین لٹریچر کے اندر جو لرمنٹو کی لگیسی ہے وہ بہت ہی یونیک ہے اور اگر آج بھی پورے رشیا کی بات کر لیں اور اگر ان کو اپنے لٹریچر میں کسی بڑے پوئٹ پر فہر ہے تو لرمنٹو کا پشکن کے بعد دوسرا نمبر ہے اس کی پتائش ماسکو میں ہوئی جو اس وقت ہیڈکوارٹر تھا تمام تار کلچرل ایکٹیوٹیز کا اور اس کی اباؤجداد جو تھے وہ سکوٹش تھے آرمی افیسر اس کی والدہ جو تھی وہ ایک بڑی امیر کبیر مطلب جو ہے ویلدی یونگ ہائرس آرسٹوکریٹک فیملی سے تعلق رکھتی تھی لرمنٹو کی جو نانی تھی بٹرنل گرینڈ مادر علیزہ ویتھا آرسین ویہ وہ ایک آرمی افیسر اور اس کی بیٹی کی شادی کو ہمیشہ سے اس نے مسمیچ مانا اور یہی وجہ ہے کہ لرمنٹو کا باپ کبھی بھی اپنی مدر اللہ کا جو ہے وہ فیورٹ نہیں بن سکا وہ کبھی بھی اپنی مدر اللہ کا منظور نظر نہیں ہو سکا ہوا بھی کچھ پھر یہی کہ یہ کپل جو تھا یہ مطلب سون گریو اپارڈ اور اس کی والدہ کا انتقال تین سال کے بعد اکیس سال کی عمر میں جو ہے وہ انتقال کر گئی اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کی جو نانی تھی الیزیویٹا اس نے مکھل کو فیصلہ کیا کہ اس کو تنہا اس کی برورش کرے گی چونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ اس کا جو باپ ہے لرمنٹوف کا جو باپ ہے وہ جلد یا بدیر وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گا یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بھاگ جائے گا اب اس نے اپنے دماد کو دھمکی بھی دی تو اس نے کہا کہ اگر تم اس کو اپنے بیٹے کو لرمنٹوف کو لے کر بھاگ گئے تو میں اپنی پراپٹی میں سے تمہارے بیٹے کو ڈس انہیرٹ کر دوں گی اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لرمنٹوف اپنی نانی کے پاس ہی رہا جہاں اس کو بیسٹ سکولنگ دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ وہ فرنچ اور جنمن دونوں لینگویجز میں وہ فلوینٹ رہا اس کے علاوہ سیورل میوزیکل انسٹرومنٹس جو تھے وہ مطلب جو ہے وہ بجا سکتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلینٹڈ پینٹر بھی تھا تو ایک یونیک پرسنیلٹی جس لائک ربندہ ناٹی گور آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ایک یونیک پرسنیلٹی تھی اب یہ بات بھی ہمیں سمجھنی کی ضرورت ہے کہ لرمنٹو جب تک انگیج رہتا ہے اپنی مطلب جو ہے وہ نانی کے ساتھ وہ مطلب جو مٹیریلسٹک جو اس کی نیٹس تھی وہ تو پوری طرح سے پوری ہو رہی تھی لیکن ایک کمی ضرور تھی وہ تھی پیرنٹل لاؤ اور جس بچے کی زندگی میں یہ پیرنٹل لاؤ مجود نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں شاک کامنگز جو ہیں ہمیں اس کی لائف میں نظر آتی اب لرمنٹو اگر ہیلتھ کے معاملے میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کمزور ہوا کرتا تھا تو اس کی والدہ جو ہے نانی جو ہے وہ اس کو کاکسس میں مطلب جو ہے وہ لے کے چلی جاتی ہے تین موقعوں پر جس کا جو سنری تھی جس نے اس کو بہت زیادہ ہانٹ کیا اور وہ اس کی پرسنالیٹی پر بڑا گہرہ سر ڈالتا ہے چودہ سال کی عمر میں اس کی ماں جو ہے وہ ماسکو لے کر آتی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم دوبارہ حاصل کر سکے چونکہ موسم کی شدت کا اثر جو تھا وہ لرمنٹو کی پرسنالیٹی پر بہت زیادہ ہوتا تھا ماسکو میں لرمنٹو کا was introduced to گوٹے اور شیلر گوٹے اور شیلر یہ دو بڑے فیلوسفر دو بڑے نوولسٹ دو بڑے لٹریری فگرز اس سے ان کا اس کا تارف ہوا اور وہاں پر ہی وہ الیکزینڈر پشکن کی پوٹری کبھی اس کو پتا چلا کہ وہ الیکزینڈر جو ہے وہ پشکن کی پوٹری کے ساتھ بھی مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے اور ویسلے زوہسکویس کی اٹھارہ سو تیس میں وہ ماسکو یونیورسٹی چلا جاتا ہے لیکن لرمنٹو کا کیریئر یونیورسٹی میں بہت تھوڑا تھا اس نے کبھی بھی سٹوڈنٹ لائف میں حصہ نہیں لیا اور ایکڈیمکس کے اندر کبھی بھی اس کو دلچسپی نہیں رہی اور وہ کیا کرتا کہ آفن برنگنگ بوکس پرم ہوم انسٹیڈ کہ وہ گھر سے کتاب ہی نہیں یونیورسٹی لے کر جاتا تھا یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہے اپنا کورس مکمل کرنے کے بغیر اور دوبارہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے فیوچر کو کیسے گزارنا ہے یہاں سے اس کا فیصلہ تھا کہ وہ سینٹ پیٹر برگز چلا جائے جہاں وہ ایک ملٹری قویلری سکول میں داخلہ لے لیتا ہے کہ وہ فوج میں چلا جاتا ہے اور جہاں اس کو لیئر جو ہے وہ میسر آتی ہے جہاں اس نے پویٹری لکھنا شروع کی اور اس نے دو لوگوں کے سٹائل کو امیٹر کرنا شروع کیا ایک لارڈ بائرن انگلیش لٹریچر میں رومانٹک رومانٹکس سکول آف تھارٹ میں ایک بہت بڑا نام اور دوسرا پشکن جو اس کے اپنے ہی ملک سے تھا لرمنٹو in the course of his life he was very much interested in russian history اور وہ medieval apex میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا لہٰذا یہی وہ ڈیپ نالج آف ہسٹری تھا جو نظر آتا ہے ان دہ سانگ آف دہ مرچنٹ کلیشن کو اس کی ایک اور پویم بروڈینو اور میری ادھر جو پویمز ہیں جو ریشن ہسٹری کے گرد جو ہیں وہ ریوالو کرتی تو اٹ مینز کے ریشن ہسٹری کا لرمنٹوف کی پرسنیلٹی میں بہت ہی گہرا اثر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اپانیز گریجویشن ٹوئیئرز لیٹر جہاں وہ ملٹری سکول میں موجود تھا وہ کوٹ لائف جو درباری لائف تھی جو رشیہ کا جو زار تھا وہ اس میں گلیمرس کوٹ لائف میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ایز اپویٹ کے طور پر پپلیرٹی ملتی ہے لیکن اٹھارہ سو سینٹی میں اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے کیونکہ پشٹن کی جو موت ہے وہ لرمنٹوف کے لیے ایک بہت بڑا شاک تھی انٹائملی ڈیتھ آف پشکن اور اس نے ایک ٹربیوٹ لکھی دہ ڈیتھ آف اپویٹ یہ جو پویم تھی یہ اریسٹوکریٹس کو تھی یہ زار کی کوٹ کو تھی اور حاصل طور پر زار نکولائی ون کو تھی جو زار خاندان کا اس وقت کا بات چاہتا ہے اور جو آخری لائنز ہیں وہ ایکسپلیسٹلی اکیوز کرتی ہیں دہ ریشن ہائی سوسائیٹی آف مرڈرین پشکن کہ تم لوگوں نے پشکن کو مان دیا ہے کیوں کسی بھی پویٹ کی موت کا ذمہ دار یہ سب لوگ کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے کہ ایک پویٹ جب اس کو ڈیو ریگارڈ ایک سوسائیٹی نہیں دیتی ایک پویٹ جب اس کو ڈیو ویٹیج اپنی سوسائیٹی سے نہیں ملتا پویٹ جب وہ مطلب جو ہے وہ اپنی اپنے آپ اپنی سوسائیٹی میں اپنے آپ کو مسفٹ محسوس کرتا ہے چونکہ پویٹ سینسٹیو ہے لہٰذا وہ بڑی جلدی جو ہے وہ اس دنیا سے ہار مان جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اٹربیوٹ تھا اور کہتا ہے کہ اس پوری سوسائیٹی نے اس حکومت نے ان لوگوں نے اور خاص طور پر بادشاہ نے اور ارسٹوکریٹس نے اس پشکن کی موت کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی اس پویٹ سے ایک بہت بڑا مطلب وہاں پہ جو ہے وہ اپرو رکھتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ خاص طور پر اس نے آٹوکریٹک حکومت کو چیلنج کیا نا لیکن دوسری ساتھ لرمنٹو کو بہت زیادہ فیم بھی ملا اور اس فیم کے ساتھ اور زار کی حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے زار کا گصہ اس پر بہت زیادہ ہو گیا اس کو ریسٹ کیا گیا اور اس کو ماسکو سے کاکیسس کی طرف جو ہے وہ بیج دیا گیا اب یہ وہ کیونکہ جب آپ ایک آٹوکریٹک بادشاہ کو آپ جب چیلنج کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی سپیئر نہیں کرے گا اور یہی نتیجہ اس کی تنقید کا جو ہے وہ نکلتا ہے ایرانیکلی دیکھا جائے تو جو پلیس آف ایکزائل تھی وہ was also the land he loved so much یہ کیسی زمین تھی جس سے اس کو محبت تھی ابتدائی تو اپنی طرف سے تو بادشاہ نے اس کو کالے پانی کی سزا دی لیکن بادشاہ کو کیا پتا تھا کہ لرمنٹو اپنی نانی کے ساتھ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے وہ اس کاکیسس میں پہلے بھی رہ چکا ہے اور یہ وہی سرزمین تھی جس سے لرمنٹو کو بڑی محبت تھی وہاں اس نے بڑا اچھا وقت گزارا تھا اور اب بھی وہ جب یہاں آیا تو اس کے لیے وہی اچھا وقت انتظار کر رہا تھا جہاں اس نے لوکل لینگویجز سیکھیں اور گریٹ روشین رائٹر سے ملا پورٹ سے ملا اور اپنی کچھ فیمس پویمز اور پینٹنگز جو ہم لکھی دوبارہ وہ واپس جو ہے وہ اپنی نانی کی ایفٹ سے چونکہ وہ ریسٹوکریٹک خاتون تھی تو وہ واپس سینٹ پیٹر برگز میں آ جاتا ہے اب چونکہ وہ ایک بڑا زبردست اس میں لٹریری ٹیلنٹ تھا اور اس نے اپنے کچھ کام کو جو اپنی پویٹری لکھ رہا تھا اس کو اس نے پبلش کروایا اور اس نے پھر اس کے بعد ان بگین ہس فیمس ناول ہیرو آف آور ٹائم وہ اس نے مطلب جو ہے وہ لکھنا شروع کیا ایڈیٹوریل سٹاف جو لیڈنگ میکزین کا تھا اس کے ساتھ اس نے اپنی ایکوینٹس بڑھائی اور کچھ ویسٹرن اورینٹڈ انٹیلیکچولز جو مگر بھی زین کے حامل تھے اب یہ بات یاد رکھیں کہ لرمن تو جس دور میں لکھ رہا ہے کموں بیش تیس پینتی سال مطلب یہ وہی دور تھا کہ عالموں ساپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں رومنٹک پیریڈ کا یورپ میں آگاز ہوتا ہے رومنٹک پیریڈ جو ہے وہ سیونٹی نائٹی ایٹ میں سامنے آتا ہے اور سیونٹی نائٹی ایٹ سے لے کر ایٹین تھرٹی فور تک رومنٹک ایج جو ہے وہ پورے پیک میں بریٹش کے اندر جو ہے وہ ہمیں بریٹش پوئٹس جو ہیں وہ ہمیں اس پہ نظر آتے ہیں تو عالموس یہ سیملر ایرہ بنتا ہے جو رومنٹک پوئٹری کا بریٹش میں جاری تھا اسی ایرہ کو کنٹینیو کرتا ہے اسی اپروچ کو اسی سکول آف تھارٹ کو کنٹینیو کرتا ہے لرمنٹو بھی ایٹین فورٹی میں جو ہے ہی میٹ دا پروگریسیف پرومیننٹ کرٹک وی جی بلنسکی اور اس نے لرمنٹو کو کہا تھا کہ تم ریشن لٹریچر کی ایک بہت بڑی ہپ ہو چونکہ اس کی جتنی پوئٹری لکھی جا رہی تھی اور لٹریچر کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پیرنٹ لینگویج میں جو ہے وہ جو پوئٹری لکھی جاتی ہے اس کا اس کا جو چام ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ اس کا جو اس کا جو آڈیمز ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے جو ریڈرز ہیں جو اس کا سپرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لٹریچر وہ جو پیرنٹ لینگویج میں لکھا جاتا ہے لرمنٹوپ کا صرف واحد ناول ہیرو آف آر ٹائم جو ہے اس کو بنا دیتا ہے کہ فاؤنڈنگ فادرز آف ریشن پروز تو پھر یہ صرف اس کا اپنا نام پویٹری میں نہیں کمایا بلکہ یہ پروز پروز رائٹنگ میں بھی یہ اس کا اپنا ایک بہت بڑا نام تھا تو یہ جو آٹو بائیو گرافیکل سٹوری جو تھی یہ پائنڈرنگ کلاسک ہے رشن سائیکل لوجیکل ریالیزم کا سٹیم آف کانشیس نیس کا جن لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا جیم جوائس کے ناول پورٹی آف 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 تو اس پہ بھی سٹریم آف کانشیس نیس جو ہے وہ موو ہوتی ہے حوپ سو آپ میں صرف کچھ لوگوں نے بلکہ اکثریت آپ کی کلاس نے جوز آف کانڑیٹ پڑھا ہوگا جوز آف کانڑیٹ کے اندر جو ہے ہارٹ آف 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 کانشیس نیس کو ایکسپلور کیا گیا سٹریم آف کانشیس کی جو اپروچ ہے یہ بنیادی طور پر کام کرتی ہے کہ جب ایک رائٹر جو ہے وہ کچھ گزرے ہوئے آئیڈیاز کے اوپر جو ہے وہ اپنی سٹوری کو اریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ناول جیسا کہ میں بتا رہا تھا 1840 میں پبلش ہوا اور رائٹر کو ایک وائیڈ سپریڈ جو ہے وہ کلیم ملتا ہے پچیس جولائی پیٹاگورس کے مقام پر اس کا ایک فیلو سولجر تھا جس کا نام نکولائی مارٹینو اس نے لرمنٹو کو ایک ڈیول کے لیے دو بدو لڑائی کے لیے پسٹل کے ساتھ یوں یوجلی لڑی جاتے اس کے لیے چیلنج کرتا ہے اور یہ قریب کی پہاڑی علاقے مشک مونٹین میں یہ ہوئی اب ہوا کیا تھا کہ دونوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھے اور دونوں نے ایک خاص فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا نشانہ لے کر ایک دوسرے پر گولی مارنی تھی لرمنٹو جو ہے وہ مارٹینو کی پہلی ہی گولی سے مر جاتا ہے اب یہ اس کی ایک ٹریجیکل ڈینت ہے کیٹس کی موت تو جو ہے وہ ٹیوبر کلاوسر سے ہوتی ہے جبکہ لرمنٹو کی جو موت ہے وہ بنیادی طور پر ایک ڈیول میں ہوتی ہے لرمنٹو کی جو لائف ہے اس کو مطلب اس میں اگر دیکھا جائے تو عموما جو زیادہ تک جس طرح سے کیٹس کے مرنے کے بعد بہت سا لیٹریجر اس کی لائف کے بعد پبلش ہوا اسی طرح سے اس کا بھی جو شاندہ لیٹریجر تھا وہ اس کی پاکٹ بوک سے ملا اس کے مرنے انہوں نے کنسیڈربر رول پلے کیا ان دی ڈی لائف سر ایس مٹیریل فر مینی نوول پوئن پلی این فلم بعد میں اس کی زندگی پر کئی پوئن کئی نوول کئی پلی اسی وجہ سے ہم اس کی لائف کو ایک ریال سنس میں اپیکل لائف کے طور پر بھی وہ کنسیڈر کرتے تو اس طرح سے لرمنٹو کی اگر آپ لائف دیکھیں اس کے کریئر کی آپ بات کر لیں تو ہی ایس یونی نیم ان رشن لٹریچر انشاءاللہ اس کی پوئیٹری کی کریکٹر سکس کے اوپر بات ہوگی اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی پوئیم کو ڈسکس کریں گے thank you very much